اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیو میں آپ سبھی کا خیر من دونا اہم خبروں کی صورتی ہیں سخت ویکنڈ لوگ ڈاؤن جاری لوگ ڈاؤن خلاف ورزی کے آج پھر 180 سے بھی زائد مقدمی دن سات گاڑیاں زب آج بلغام میں پھر 445 پوزیٹیو مریض پائے گئے دس کی موت 2000 سے بھی زائد مریض ہوئے ڈیچار گھروں کو لوٹنے والے گیروں کو پولیس نہ کیا درفتار بند گھروں کو بناتے تھی نشانہ دس افراد حراسط میں پانچ لاکھ کے قریب مال زب برود پیر سے شام چار بجے تک بینک رہیں گے کھولے حکومت کی جانب سے بیلغام میں بڑایا گیا لوگ ڈاؤن پیچھ لینے کیلئے مطالبہ بی سی بیلغام سے چیمبر آف کومرس کی جانب سے کی گئی ما پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بے شمار مہنگائی سے عوام پر بھاجپا حکومت کرنیے سن جاتی بھارت پہلا ملک جہاں انکتر فیسر ٹیکس لیا جارہا کانگریس نے کہا کہ جلد پیٹرول کے داموں کو گھٹائے عام انسان کے زندگی کو بنایا موڈی حکومت نے جہاں نکتر بزرگ شخص کو فون کے ذریعے لگایا دس لاکھ کا چونہ بینک سے بات کرنے کے بات کہتے ہوئے لیے گئے تمام تفصیلات اندراریت پورد میں بھولوارداد سائبر کرائم میں درجوہ مانگا ساؤ سے بھی زائد جرموں کا پتہ لگانے والے جرمن شیفرڈ ریمبو کی موت پولیس موقعہ کی جانب سے گارڈ آف اونر دیا گیا اب کچھ دیگر خبریں پھر کو ویکسین کو نہیں ملی منظوری پھر کلینیکل ٹرائل کی گئی مانگ بھارت کو لگا بڑا جھٹکا یم آئیم سو سیٹو پر لڑ سکتی ہے یو پی میں چناؤ کسان اعتجار جاری چھت بھی جن کو کریں گے راج مہون میں اعتجار اہم سرکیوں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر اتحاد نیوز کی جانب سے کبھی کبھار ہم معاشرے کے مختلف مسائل پر بھی روشن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلی مرتبہ کس قدر اقلا کی گراوٹ معاشرے میں آئی ہے جس سے شادی شدہ خواتین یا مرد بھی اس فتنے میں کس انتہا تک ملویس ہے اس پر ایک ریپورٹ بنائی لہذا ایک اور معاشرے میں بڑھتی برائیاں یوں کہیے کہ گھر کی بیٹیاں بھی جنہیں گھر کی عزت کہا جاتا ہے کیسے مشرکوں کے ساجیشوں کا لکمہ اتر بن رہی ہیں دیکھا جا رہا ہے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کا تقریباً حصہ لوگ ڈاؤن میں گزرا ہے پر اس لوگ ڈاؤن کے اثرات معاشرے پر کیسے رہے اس کا شاید ایک پہلو نظروں سے وہ اجھل ہوتا نظر آ رہا ہے اکثر لوگ گھروں میں رہے اور اس دوران زیادہ تر یہ کہیں کاموں میں اکثر عورتیں بچے خواتین مرد ہزارات موبائل پر مصروف رہے فون کے اس فتنے نے تو معاشرے کو کس قدر نگل لیا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگا جا سکتا کیا چھوٹا کیا بڑا کیا عورتیں مرد سب کی گردن ہیں اس موبائل کی سکرین پر چھکی ہوئی ہوتی معاملہ محج لوگ ڈاؤن یا کورونا کے دور کا ہی نہیں ہے بلکہ جب سے موبائل کا استعمال کسرت سے کر رہے ہیں اس کے پائدے تو نظر آ رہے ہیں ہی تباہ کر دی گئی آج خاص کر اس لئے اس بات کی طرف توجہ دینا مناسب ہوگا کیونکہ معاشرے کی بیٹیاں کہاں کیسے گمراہ ہو رہی ہے نہ تو والدین کو اس کا احساس ہے اور نہ ہی جماعتوں کو نہ محلے کے ذمہ داروں کو کبھی بیٹھ کر اس پر توادلے خیال کرتے ہو اور نہ ہی محلے کی مزیدوں میں اس پر کبھی تفسرہ یا بیان ہوتا ہو حاصل طلاع کے مطابق پچھلے کچھ مہنوں میں اور خاص کر راک ڈاؤن کے درمیان مسلم لڑکیوں کا غیر نوجوانوں کے ساتھ شادی کرنے کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لئے یہ بات قابل توجہ ہے کیونکہ پہلے ہی اس مسلم معاشرے کو لو جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنانے کی بات بھی کہی جاری ہے اور اسے ان کی لو جہاد کو کس طرح بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا تمام لوگوں نے دیکھا ہے اسے ملک کا سب سے بڑا مسئلے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش میڈیا اور جو ہے دگھر اختدار پسر حکومتی کو جانے سے کیا گیا ایک معاشرے کو کیسے نشانہ بنایا گیا اس سے محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کئی سنگی ویچاردار کے لوگ جو خلے عام اقلیتی سماج کے خلاف بے جھجک بولتے ہیں اور اب تو ایک سماج کے خلاف بولنا وہ یا ایک رسم بنتی جاری ہے اگر کسی کو ملک سیاست میں یا بھاج پہ جیسے پارٹی میں اپنا مقام بنانا ہے تو مسئلے معاشرے کے خلاف بولنے سے اسے مقبولیت اپنے آپ حاصل ہو جاتی ہے بڑا عوضہ بھی حاصل ہوتا ہے یا پھر پارٹی سے ٹکڑ بھی حاصل ہو سکتا ہے اب معاملہ یہاں تک نہ رکھتے ہوئے بات اور آگے بڑھ چکی ہے بیلغام شہر اور طراف سے حاصل اطلاع کے مطابق کئی مسئلے لڑکیوں کو محبت کے جال میں فسا کر ان سے شادی کی جاری ہے اور پھر مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جارہا ہے دراصل آج کی اس موضوع کا مقصد کسی طرح مذہبی تفرقہ کرنا نہیں ہے پر جب بے وجہ ایک سماج کو کسی بہان نشانہ بنا کر بدنام کیا جاتا ہے تو اس طرح کے معاملوں پر میڈیا حکومتیں کیوں خاموش رہتی ہیں محبت ایک فطری عمل ہے اس کے لیے کسی مذہب ذات پاپ کسی سرحدوں کی دخل نہ ہونے کی بات کہی جاتی ہے پر جب بات مسلم سماج یا مسلم لڑکی کی کسی گہر کے ساتھ کا معاملہ پیش آتا ہے تو پورا سماج خاموش رہتا ہے لو جہاد پر تو ٹی وی آخباروں کی سرکیاں بٹوڑتے ہوئے بڑے بڑے اجلاس منقد کیے جاتے ہیں جبکہ خود عدالت نے لو جہاد جیسا کوئی معاملہ نہیں کہا تھا پر ایک مقصود معاشرے کے لڑکیوں کو ساجش کے تحت ان کی زندگیہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو علمی دانشوروں کو کیا سام سوم جاتا ہے بلغام اور اتراف میں کئی معاملے پیش آ چکے ہیں اور معاملوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا خاص کر جو لڑکیاں کمپنی میں یا گھر کے باہر کام کو جاتی ہیں ملازمت کرتی ہے یا پھر کالیجس میں پڑتی ہے انہیں اس ساجش کے تحت فسالیا جاتا ہے جب خود لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش ہم نے کی ان والیدین کے ساتھ تو والیدین کچھ ہوا ہی نہیں جیسا برطاو کرنے لگے پر معاشرے کو چوکرنا رہنا ہوگا ہر محاصر پر اکلیتی معاشرے کو گھیرنے کی کوشش کی جارہے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی جارہے پر سب سے بڑا سوال جو کھڑا ہوتا ہے آخر معاشرے کی جماعت معاشرے کے ذمہ داران دینی رہنما سیاچ رہنما کا اپنا کیا کردار ہونا چاہیے خاص کر گھر کا ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے گھر کی عزت جب بازار کی زینت بننے لگے تو اس معاشرے کا تباہ ہونا لازمی ہو جاتا ہے دنیا کے محبت دنیا کی ہرسن معاشرے کو کان لاتر کھڑا کر دیا اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہمارے دلوں سے کب کا نکل چکا ہے برائی کے کونسے سرد ہم نے پار نہیں کی اب تو برائی کو بھی ہم نے نیکی کی ترازو میں تولنا شروع کیا ہے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مقام بتایا گیا آخر ان نیک بخت عورتوں کا بیٹیوں کا کیا مقام ہوگا کیا قرآن کی کہیں آئیتیں عورت کے مقدس مقام کی زمانت دیتی ہے پر ہم نے قرآن کو سمجھائی کہا ہمیں تو اسلام کو دین کو اپنے مزاز کے مطابق ڈھالنے کا ہنر حاصل کر لیا ہے گھر کے بیٹیاں جب بلا وجہ گھر کے چوکٹ کے باہر قدم رکھے تو کہتے ہیں کہ فریشتے اس پر لانت بیشتے ہیں اب تو آزاد خیالی کا دور ہے اب تو لوگ کچھ کہنے سے بھی قطر آتے ہیں کیونکہ اب تو ہر گھر ملوکس ہو چکا ہے ظاہر ہے جب آزاد خیالی سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے تو دینی اصول دینی دائرہ آکیر لگنے لگتے ہیں سب سے بڑا فتنہ تو موبائل ہے جو بلا وجہ لڑکیوں کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے اپنی بربادی کا نظارہ ہم خود دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم دور و فتن کا حصہ بن چکے ہیں ہر قدم پر ہر لمحہ میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم آخر کس گروہ میں شامل ہیں دینی رہنماؤں کا ویسے تو بڑا کردار ہونا چاہیے تھا پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا نام نہا دیندار بھی فتنوں کا حصہ بنتے دیکھا جا رہا ہے بہت ہی خطرناک دور کے ہم گواہ بن چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب اور پیشنگ ہوئی ہے صد ثابت ہو چکے ہیں لہذا معاشرے کے ذمہ داران محلق کی جماعتوں کا اہم کردار ہے جتنا ہو سکے معاشرے کی برائیوں کو روکن کی کوشش کریں دشمنوں کی ساجشے تو مستقل جاری ہے ہر شخص میں چاہے مرد ہو یا خواتین دنیا کی محبت نے گھر کر لیا ہے سنتوں کے جنازوں کا ایساعت جب ختم ہو جاتا ہے تو برائیاں بھی اچھے لگنی لگتی ہیں امیر غریب کوئی برائیوں سے چھوٹا نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ امیر کی برائیوں چھپ جاتی ہے پر ہر برائی اپنا سر معاشرے پر چھوڑتی ہی ہے جس طرح ایک طرح مرتد ہوتی لڑکیوں کے واقعے پیش آ رہے ضروری ہے کہ گھر کی عزت کی حفاظت کی طرف بڑی سنجیدگی سے توجہ دینی ہوگی ورنہ معاشرے میں بڑھتا بے ہیائی کا طوفان معاشرے کو تباہ کر دے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے انجومن کوویڈ سینٹر اپنے خدمات بخوبی انجام دے رہا ہے لہٰذا انہیں خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹار آسوشن کی جانب سے پچاس ہزار روپے رکم بطور انداد دی گئی اس وقت سٹار آسوشن کی ذمہ دار جناب فیاض سوداغر نے بتایا کہ انجومن کوویڈ سینٹر کی بہت ضرور تھی لہٰذا ان کے خدمات واقعی قابل توجہ انہوں نے یہاں بھی کہا کہ کوویڈ کیر سینٹر تو بنائے گا ہے پر بلگام آلوں کو ضرورت ہے ایک اسپتال کی لہٰذا انجومن ہی اس کام کو انجام دے سکتی ہے اور بلگام آلوں کا ساتھ ہمیشہ رہے گا اس وقت صدر انجومن آسیب راجو سیٹ نے بھی سٹار آسوشن کا شکریہ دار کیا اسی طرح شہن پیٹرل پمک کی مالک پرشانت کڑکول کی جانب سے انجومن کوویڈ سینٹر کو بیس پی پی اکیٹ بطور امداد دیئے گئے جس کے لیے بھی انجومن کے صدر اور ذمہ داران نے پرشانت کڑکول اور ان کی ٹیم کا شکریہ دار گیا اتحاد نیو دیکھنے کلے شکریہ اللہ سٹار آسوشن والے جمعات کے لوگ آئیں انہوں نے کوویڈ سینٹر کے لیے کچھانت جانب سے کی ڈونیشن کی آئیں میں ان کا دل سے بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ایسے لوگ آگے آیا لوگوں کی مدد کرے اسلام علیکم ہمارے سٹار آسوشن کے طرف سے بات کروں ہمارے سٹار سکریہ آسوشن شاپور وڑکو خاص باگ یہ ملا کے ایک ہمارے آسوشن ہے سکریہ آسوشن کی جانب سے آج کوویڈ سینٹر آنجومن حل میں پچاس ہزار روپے ہمارے آسوشن کے طرف سے ہمیں پچاس ہزار روپے دیا ہے اور یہ جو کوویڈ سینٹر جو بنا بیالگا یہ آنجومن میں یہ ٹیمپوریر نہیں ہے یہ پرمنٹ آئے اور اس کے بعد میں اس سے بڑا ہسپٹل ہوں گا آئیسے ہمیں آشا کر دوں جائیسا آج ہمیں پچاس ہزار روپے دی ہیں آئیسے بیالگا میں بہت سے ادھارے ہیں بہت سے کمیٹیز ہیں بہت سے جماعتیں ہیں تو میں سب سے گوچہریش کروں گا کہ انہوں بھی آکے انہوں بھی آکے تو بھی مدد کریں شاپور آسوشن سے ہم نے سب جنے مل کے پچاس ہزار روپے دیئے ہیں اور اس کے وجہ سے پورے جماعت والے آگے بڑھ کے آئے ہیں اور خوب انجیبن اسلام کو سپورٹ کریں کہ اپنا خودرائی آسپیٹل شٹارٹ ہو جائے ہیں موسیقی